جنات پر ایک بازابتہ سیریز ہم نے کی ہے اور اس سیریز میں ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات کی ہے آپ پلیلسٹ میں جا کر جنات کے بیان سے متعلق پلیلسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی دو سو کے قریب دروس آلریڈی ریکارڈ ہو چکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے آج جن تفصیلات کو ہم دیکھیں گے ان کا تعلق یہ ہے کہ شیاطین سے جنات سے حمزاد سے کن کن طریقوں سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ سارا وقت لگے ہوئے ہیں عبد بن حمید حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا جب کوئی اپنے ہجرے کے دروازے پر آئے اپنے کمرے کے دروازے پر آئے اپنے گھر کے دروازے پر آئے تو وہ سلام کرے گا تو حمزاد شیطان داخل نہ ہو سکے گا اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اس گھر کے رہنے والے شیاطین نکل جائیں گے اور جب تم کسی سواری پر سوار ہو تو پہلے سے بیٹھنے والے کو سلام کرو تو وہ تمہاری سواریوں اور مالوں میں شریک نہیں ہو سکیں گے کون شیاطین اور جنات اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ تمہارا شریک ہو جائے گا اور جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو تاکہ تم اپنے کھانے میں اسے شریک نہ کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا کسی بھی وجہ سے بھول گیا اور اس کو یاد آیا اور ابھی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ شروع میں بھی اور بسم اللہ آخر میں بھی کس کے کھانے کے تو اب اس کا کھانا جو ہے اللہ عز و جل جو ہے اس کو برکتیں اس کو عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے کھانے میں پھر شیعتین شریک نہیں ہوتے تو یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ بھول جائیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں بارہ حدیث میں وزید یہ آتا ہے کہ اور تم لوگ اپنے گھروں میں کورا کرکٹ نہ رکھو کہ یہ شیطان کی جگہ ہے اپنے گھروں میں رات کے وقت رومال نہ پھیلائے رکھو کہ یہ اس کا ٹھکانا ہے اور چوپائیوں کی پیٹھوں پر بچنے والے بستر نہ بچھاؤ اور نہ اپنے گھروں کو کھلا رکھو اور نہ کھلی چھت جس پر پردے کی دیوار نہ ہو اس پر رات کو بسر نہ کرو یعنی کہ کھلی چھت پیسے نہ سو بغیر پردے والی چھت کے اور جب تم کتے یا گدے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ گدھا نہیں چیختا اور کتہ نہیں بھوکتا جب تک کہ یہ شیطان کو نہ دیکھ لیں کتہ تو انسانوں پر بھی بھوکتا ہے لیکن اگر کوئی نہ ہو تو اس کے بھوکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے شیاطین کو دیکھا بہرحال یہ چند اور طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین سے ان کی آفتوں سے ان کی بلاوں سے اور ان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے چنگلوں سے داموں سے ہم سب کو بچائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ